پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اتزاز ایسن صاحب آجسد موجود ہے کل میں نے پروگرام میں ہم نے ان سے آئینی چیزوں پر تھوڑی سی بات کی تھی لیکن کل میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ازاز مزید تفصیلی گفتگو کل پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس تھی کہ آج کے پروگرام میں کریں گے اتزاز صاحب اسلام علیکم اتزاز صاحب سب سے بڑا سوال جو آج کھڑا ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سینٹ کے الیکشنز ہو پائیں گے اسطیفوں کے بعد آئین کیا کہتا ہے سر اس پر اگر آپوزیشن ساری اس کے بعد آپ کا مطلب ہے کیونکہ الیکٹر کالج تو صوبائی اسیمبلی آئیں بلکل تو قومی اسیمبلی بھی ہے وہاں سے بھی چار سیٹے ہیں ہاں قومی اسیمبلی سے بھی وفاقی جو سینٹرز ہیں وہ آقے ہیں یہ ٹھیک آپ فروا رہے ہیں اور خواتین بھی وہاں سے الیکٹ ہوتی ہیں پر آپ کا مرآہ کا مجھو معاملہ مجھو سوال میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ اگر صوبائی اسیمبلیوں میں سے بہت ساری سیٹوں پر خالی ہو جائیں اور اسطیفے دے دیے جائیں تو کیا الیکٹرل کالج بجتا ہے کہ نہیں بجتا جی سر کاشف الیکٹرل کالج تو بجتا اس کو تو کچھ نہیں ہوتا اور میرا خیال ہے اپوزیشن کا بڑا نقصان ہوگا اور پی ٹی آئی کا فائدہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کو جس طرح ہوتی تھی ہمارے زمانے میں وزیر ہاٹ ویڈر کرکٹ لیگ اس میں واک آور ہو جاتا تھا جو ٹیم نہ پہنچے تو جو ٹیم تاز گئے اس کو واک آور مل جاتا تھا یہ واک آور مل جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ اسیمبلیاں اسطیفوں سے ڈیزولز نہیں ہوتی قومی اسیمبلی مثال کے طور پر لے لیں تین سو بیتالیس ممبر ہے اس کی کیتے ہیں اس میں جب تک چوراسی ہیں تو کورم ہے اور کورم ہے تو اسیمبلی ہے چل رہی ہے جس طرح بھی وہ اسیمبلی ہے پوری کورم جو ہے وہ اسیمبلی ہے وہ قانون سادھی بھی کر سکتے ہیں وہ صرف آئین کی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں اب وہ اگر ڈیڑھ سو بھی اسطیفے آ جائیں تو وہ قومی اسیمبلی موجود رہتی ہے اور صوبائی اسیمبلیاں بھی اسی طرح موجود رہتی ہے اب پنجاب میں میرا خیال ہے کہ آلموسٹ فیفٹی فیفٹی ہے عمران خان کی زیادہ مجارٹی نہیں ہے نہیں قومی اسیمبلی میں اگر وہاں سے اپوزیشن اسطیفے دے دیتی ہے تو ساری چودہ سیٹیں دے جائے گے عمران خان لے جائے گا اور سندھ میں ہمیں یہ پرابلم ہوگی کہ ہم اگر ریزائن کرتے ہیں تو ہمارا چیف منسٹر بھی جاتا ہے کیونکہ وہ اسیمبلی ڈیزولو اگر کرتے ہو جاتی ہے اسیمبلی ڈیزولو کرتا ہے وہی اسیمبلی ایک ڈیزولو کی جا سکتی ہے تو وہاں کیئر ٹیکر بھی کوئی اور ہی آکے بیٹھے گا کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوگا جبکہ وزیر آزم اور وزرائے حالہ باقی تین سوپوں میں وہ ہی ہوں گے جو کہ آج ہیں مثال کے طور پہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ٹھیک سر کل بھی آپ نے یہ باب بتایا اسو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر استیفہ ہو بھی جائے تو الیکٹورل کالج انٹیکٹ رہتا ہے سینٹ کا الیکشن ہوگا اور جتنے لوگ موجود ہوں گے وہ ووٹ ڈال کے اپنے سینٹرز کا انتخاب کر سکتے ہیں یہ یہ بالکل ضرورت ہے اور سر آپ سے اگر مشہرہ کیا جائے سرکھی کو الیکٹورل کالج کے لیے اسیمبلی جس اگر سندھ میں ڈیزولو ہو گئی ہوتی ہے اسیمبلی تو اس کے الیکشنز بات میں ہو جائیں گے سینٹی امنیز بات میں آ جائیں گے سینٹرز بات میں آ جائیں گے دری اصنا چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کیا انتخاب ہو چکا ہوگا سر یہ استیفہ کے بارے میں بتائیے گا اگر استیفہ دے دیا جائے سپیکر کو ہینڈ اوور کر دیا جائے پریکٹس تو ایاز صادق صاحب نے یہ کی کہ ان چھ ساتھ آٹھ مہینے استیفے روک کے رکھے انہیں کہا میں فردن فردن ان کی ویریفیکیشن کروں گا کہ پریشر میں تو نہیں دیئے یہ ان کو اون کرتے ہیں یا نہیں قانون کیا کہتا ہے کہ اگر استیفہ ایک سپیکر آفیس کو محصول ہوگی کیونکہ یہ بڑی بیعث تھی اور مجھے یاد ہے آپ نے شاید بھی اس وقت اینی ایکسپرٹ کہتے تھے کہ ایک دفعہ استیفہ محصول ہو گیا تو استیفہ ایکسپٹ سمجھا جاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے سر استیفہ کا کیا جو سپیکر ہے کوئی بھی سبائی ہو یا قومی اسیمبلی کا ہو where does he stand with these resignations اس میں کاشیف خاص ایک ترمین کی گئی تھی اٹھاروی ترمین کے بعد خاص ایک ترمین کی گئی تھی the rules of business ورنہ اس سے پہلے بالکل یہی تھا اور میرا موقف بھی یہی تھا کہ استیفہ جب لکھا جاتا ہے کہ ایک میمبر شہر سبمیٹ اس ریجنیشن انہیں زون ہیں تو جب وہ استیفہ پکرا دیتا ہے اور اس پہ آبدہ حسین کے استیفے پہ میں نے بڑی بیعث کی تھی آپ نے پکرا دیا تھا استیفہ اپنا پہلی اسیمبلی ایٹی ایٹ والی میں میراج خالد صاحب سپیکر کو اور میراج خالد صاحب نے اس کے سامنے اس کو پھاڑ دیا تھا کہ میں استیفہ کا منظور نہیں کرتا ہم یہ ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ منظور ہو گیا the moment the speaker takes hold of it and the moment it is delivered لیکن اس کے بعد ترمیم آئی ایٹھارہ کے بعد ایٹھاروی ترمیم کے بعد یہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ speaker verify کرے گا کہ کسی pressure کے تحت یا کسی آزادانہ طور پر ایٹیانہ استیفہ وہ اس کے جو نظیر ملی ہمیں ابھی تاکہ کی نظیر ہے دنیازی طور پر وہ مسلم لیگ نواز کیے وہ ایاز صادق کی ہے ایاز صادق نے کوئی مطلب تقریباً ڈیڑھ دو سال لگا دیئے تھے استیفہ منظور کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے اور وہ سارا اس law کو کہ وہ verify کرے گا انہوں نے ایک ایسا نیا interpretation دے دی کہ وہ استیفہ میرا خانہ بیمانی ہو گیا ہے اور استیفہ پارٹی کے ہیڈ کو دیے جانے سے استیفہ نہیں بنتا وہ تو سر جب تک سپیکر کے پاس جائے گا سر یہ بتائیے گا یہ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت نے بڑی دانشمندی سے یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے کہہ رہے ہیں یہ سیاسی سٹروک کھیلا ہے کہ استیفہ لے بھی لیے اور استیفہ نہیں بھی دیے ہاں یہ میرا خیال ہے یہ دانشمندی سے کیا ہے کہ فیصلہ کرتے رہیں گے وہ قیادت فیصلہ کرتی رہے گی کہ یہ اور وہ کرے گی دیو کورس کہ یہ استیفہ ہم منظور کریں یا نہ کریں اور منظور کروائیں سیٹیں خالی کروائیں یا نہ کروائیں ٹھیک سر مجھے یہ بتائیے گا اجزاز صاحب پیپلز پارٹی کو استیفے دینے چاہیے آپ کے خیال میں یہ بات تو میں اپنی پارٹی میں کرتا ہوں اور پارٹی میں ہی کروں گا یہ میں تو آپ کے ساتھ معاف کیجئے یہ آپ کے ناظرے ان کے ساتھ یا وزیر اطلاعات کے ساتھ کے سامنے یا ملک ساتھ کے سامنے کہ میری کیا راہ ہے کہ آئینی آپ نے آئینی اعتبار سے آئین کے بارے میں جو پوچھا ہے وہ میں نے آپ کو حرض کر دیا ہے چلیں میں آپ سے ایک اور سیاسی سوال پوچھتا ہوں اس کا آپ کی ذات سے یا آپ کے ویو سے تعلق اس طرح نہیں ہے پیپلز پارٹیز اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی آپ کو لگتا نہیں کہ جس طرح ایک ٹیمپو بنا دیا گیا ہے مریم بی بی نے بغیر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے ہم سے مشابرت نہیں کی لیکن اعلان کر دیا کہ آر یا پار ہوگا اسطیفے دینے جا رہے ہیں مولانا صاحب نے بھی ٹیمپو بنا دیا اب اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹتی ہے تو الزام لگے گا کہ انہوں نے جو ڈیل کر لی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ سو پیپلز پارٹی تو پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہے آپ کے خیال میں سیاسی طور پر اب پیپلز پارٹی کے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں اسطیفے دے رہی ہوں اور پیپلز پارٹی کے جی ہم نے نہیں دینا کیونکہ مارا تو اصول کچھ اور کرتا ہے میں کھو آسف جہاں تک تو مریم بی بی کی سیاست کا سوار ہے میں سمجھتا ہوں وہ کھمال سیاست کر گئی اور سر اس نے سارے نوگے لالیا میں سمجھتا ہوں ہاں اس نے مطلب ہے جس طرح اپنے چچا کو اپنے کزن کو اپنے پارٹی میں تمام انکر کو اس نے آگے لگا لیا اور تھوڑے سے عرصے میں اس نے تھوڑے عرصے میں شیئے اس ڈومینیٹڈ اور لاہور میں بھی جس طرح اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے لوگوں کو اور موبولائز کیا ہے وہ شیئے بکام ہے ویڈومینیٹ فورس اب یہ صرف میں اس کو عرض کروں گا کہ بی بی جب آپ کہتی ہو کہ سارے جلسے پہ آئیں تو جرسومے کو جانتے ہوئے آپ ان کو یہ بھی ہدایت کریں کہ آپ ابھی جا کے ریلی سے جاؤ گے تو واپس گھر تو کوارنٹین ہو جاؤ کسی سے نہ ملو اور کوارنٹین ہو کے جلسے پہ آؤ ورنہ کہیں ہم سائے کوارنٹین نہ کرنا شروع کر دیں کوئی میں دیکھیں آپ اگر جاتے ہیں جلسے میں آپ جائیں تو مجھے تو بیماری نہ نکل دے کے آئے نا لا کے دیں ٹھیک تو یہ اس کو ذرا کہ اب ساتھ ہے ایس ای رسپونسبل لیڈر کیونکہ لیڈر بی 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 بن گئی ہے لیڈر کو انکار کرے تو وہ ہوتی کرے گا پر وہ بن گئی ہے اور پنجاب میں اور نہور میں پذیرائی اس کی بہت بہت زیادہ ہے سر لیکن میرا سوال کچھ اور تھا سر یہ بات آپ کی درست ہے کہ کرونا کو مد نظر رکھے لیکن کیا پیپلز پارٹی کے میرا ماننا یہ ہے سر پیپلز پارٹی کے پاس پیچھے اٹنے کا آپشن نہیں ہے اگر آپوزیشن باقی کی استیفے دے گی آپ کو یاد ہے آپ اس اسیمبلی کا حصہ تھے دوزار دو کی اسیمبلی میں اے پی ڈی ایم تھی اس وقت انہوں نے استیفے دیئے تھے پربیز مشرف صاحب مردی میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے پیپلز پارٹی نے اس وقت بوائکاٹ کیا تھا استیفے نہیں دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا اس وقت وہ این ار اوالک بات میں نہیں جاتا اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن تھا آج پیپلز پارٹی کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ بائکاٹ کرے یا استیفے نہ دے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اتزاہ صاحب پیپلز پارٹی کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے سب آپشنز ہیں لیکن ڈیل کا اعزام نہیں لگے گا اتزاہ صاحب ان پر اگر وہ کہتے ہیں باقی صاحب استیفے دے رہے ہو تو کہیں گے ڈیل کرنی انہوں نے نہیں دیکھیں بات میں اگر 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 اب میں مجھے نہیں معلوم کہ ہم جب پیٹھتے ہیں اس سنٹرل اگزیکٹیل کومیٹی تو جو رائے عمومی رائے جو ہے غالب رائے کیا ہوتی ہے پر یہ بیعت کی جا سکتی ہے کہ جی یہ جو کوویڈ نائنٹین کا مسئلہ ہے معاملہ ہے اس میں یہ اس کو رکھا جا سکتا ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے سامنے کہ اگر استیفے ایفیکٹیو ہوں گے تو پھر استیفے دینے چاہیے ہیں اگر ان کا ایفیکٹیو کانسٹیوشن کے صحت نیگٹیو ہونا ہے تو انہیں دینے چاہیے تو دنیا کو مشہورہ کا دے سکتی ہے پیپلز پارٹی کو یہ مطلب مریم پیپی یا مولانا کی مرہوم تو نہیں ہے پیپلز پارٹی ایک تھنکی نہیں سر لیکن حالات کی ہوسٹیج نہیں ہوگی آپ کہہ رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے پر وہ حالات کی ہوسٹیج نہیں ہوگی یہ تضاستہ اور حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری اپوزیشن ایک طرف ہے اگر اپوزیشن استیفے دیتی ہے پیپلز پارٹی نہیں دیتے تو سیدھی سیدھی ڈیل دیکھیں ہم تو پہلی کہتے تھے کمپرمائز کر جائیں گے خاجہ آسف صاحب بار بار کہتے ہیں جی آئی ڈونٹ ٹرسٹ پیپلز پارٹی اور یہی بات اپوزیشن دوبارہ گلے پھار پھار کے کہے گی یہ پیپلز پارٹی نے کمپرمائز کر لی ہے نہیں خاجہ آسف صاحب نے تو اپنے کل کے کہ آج کے بیان میں رفتہ اور بھی کھلا رکھا ہوا ہے واپس لینے کا جی استیفے واپس لینے کا ہاں ہاں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ساری ہماری باتیں مانی جاتی ہیں تو ہم استیفے دینے کی کیا وہ پھر ضرورت ہے پھر چلتا رہے گا کام ٹھیک سو آپ اس بات کا جواب نہیں دے رہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹ سکتی آپ استیفوں سے نہیں میرے خیال نہیں دیکھیں ہم اتنے کوئی بلدل نہیں ہیں اگر ہم سمجھیں کہ اتنا ضروری ہے اور قوم کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو اٹانے سے زیادہ ضروری ہے فرض کرو کہ ہم یہ کرونا کو بائرس سے قوم کو بچائیں تو اور اس طرح کی ارکات ڈیسپیٹ ارکات نہ کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی نیچے سنی کسی کے لگی میں آپ کو یہ بتا دوں کسی سے مروب نہیں ہے ہماری لیڈرشپ خود مختار اور فیصلے کرنے والی لیڈرشپ ہے کو ہم ایک آیا آدمی یا دو آدمی کے نام لینے والے نہیں ہیں ہم تسلسل کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو تسلسل جس کو آپ نام لے کے ایک اور دو آدمی کا جعوید کمر جعوید کا یا فیض عمید کا لے کے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تسلسل ایوب خان سے چل رہا ہے ایوب خان بھی یہی ذہن تھا ہم ذہن کے خلاف ہیں یایہ خان بھی یہی ذہن تھا اس کی جگہ زیاؤلہ کایا وہ بربریت سے یہی ذہن تھا زیادہ بربریت پھر اصلاً بیگ آیا وہ بھی انٹرزیئر کر رہا تھا وہ بھی ذہن تھا اس کی جگہ آصف نواز آ گیا وہ بھی یہی ذہن تھا اس کی جگہ ابو وحید کاکر آ گیا اس نے نواز شریف کو اور غلام پھر بیگ آیا پھر بیگ آیا بیگ آیا بیگ آیا ہم کہتے ہیں کسی ایک کا یا دو کا نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے آپ ذہن کی بات کریں بیگ آنٹو چینج مائنسیٹ لیکن اب ہم یہ کہتے رہے اور کہہ رہے آج بھی کہہ رہے اپنی ہے کیونکہ بی آر انڈیپینڈنٹ اٹانویس پارٹی ہم کسی کے باتات تو نہیں ہیں بالکل ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتی ہے بہت شکریہ اٹھاز ایسن صاحب مانے کا پیپلز پارٹی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتی ہے